السلام علیکم وآلہ وسلم سلام علیکم وآلہ وسلم سلام علیکم وآلہ وسلم حضرات اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے ہم تمام کے لئے جو عبادتیں ہم پر حضر سرمائی ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت حجمی یعنی اللہ تعالیٰ ایک عبادت جس کو یہ حجم اللہ کہ ہر اس تمام مسلمان پر یہ عبادتیں فضر ہے جو مسلمان کے صاحبِ اسپیتار یعنی جس کے پاس مال و دولت ہو اس مال و دولت ہونے کے بعد اور اس حجم اللہ خانہِ کعبہ تک پہنچنے کی اسپیتار بھی ہو طاقت بھی ہو تب اس کے اوپر پرد ہو ایسا نہیں کہ کسی کے پاس اگر مال پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے یا تو وہ نگڑا ہے یا تو بیمار ہے یا کوئی ایسی محلی بیماری میں مقتلع ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کے اوپر حج پرس نہیں حج پرس ہونے کے لئے بیسے کہ سانس سان مقتل مقرآن یعنی خانہِ کعبہ کے وہاں تک پہنچنے کی طاقت نہیں ضروری ہوا تب اس کے اوپر حج پرس ہونے کے لئے اگر ان دونوں میں اس کے کوئی ایک چیز ہے اور ایک نہیں ہے یعنی وہاں تک پہنچنے کی تو طاقت ہے جیسے کہ ہم لوگ کے پاس الحمدللہ وہاں تک پہنچنے کی تو طاقت ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تب بھی ہمتا نجپا لیکن پیسے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کی طاقت نہیں تب بھی نجپا لیکن یہ اللہ کا وعدت وطالہ کی اکسیم عبادت ہے جس طرح نماز اکسیم عبادت روزہ اکسیم عبادت سکاہ اکسیم عبادت اکسیم عبادت اکسیم عبادت جس کو ہر ایک انسان کی ایک خادش ہونی چاہتے ہیں کہ تب سے کم اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنا اور اپنے حبیبِ باق کا در ضرور نکھائیں اس خادش کے ساتھ ہم جیئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نفیم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ جب سکر نہیں لارا ہے جس دن سے اس نے نیکی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ پر تو خند ان لوگی وہاں در جانے کی استطاد نہیں لکھتے تو کم سے کم ارادے میں تو کوئی پیسے نہیں لکھتے سونج اور فنگر препین میں کوئی پیسے نہیں لکھتے نیحتوں میں تو کوئی پیسے نہیں لکھتے تو کم سے کم کم دیئن کتے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ضرور اللہ تعالیٰ اپنی حرکتی دار کرنا ہے اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو حق پر ہیں جو صراطِ مستقیم پر ہیں جو قرآن و حدیث جو قرآن و حدیث نے جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے اس عقائد پر ہیں ان تمام مسلمانوں کو اپنا اور اپنے حبیلی بات قدر دے گا یہ بات آپ کے سامنے میں بیان کرنا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے حج کے حوالے سے چند باتیں کیونکہ یہ حج کا حوسم شروع بورا رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آنے چل کے دون دن میں زنبادہ آیا پھر اس کے بعد زلحج ہو جائے تو ایک مہینہ ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک یہ ہو تو حج کے پاڑھ کر پاڑھ آپ کے سامنے موضوعات کی اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرو تاکہ جو بھی انسان آپ سن رہے ہوں آجا اور یہاں سے کچھ علمہ حاصل کر لیں اس کے بعد اگر کوئی آپ کا دوست و افاق جانے بارا ہو تو کم سے کم کنے اس بات کا علم کو آپ دے سکتے ضروری نہیں کہ یہی میں سنکے یہی میں ختم تر روائے سانے اگر آپ کو معلومات ہوگئے تو دوسرے طرح پہنچ جاؤ تاکہ اگر وہ بات آپ کی ایک بھی اگر اس کے دیر میں تر کر لیں اور خدا کرے کہ جو بات آپ سکھا رہے ہو اور جا کر کے کعبت اللہ میں وہ خراب ہو کر کے آپ کی بات کو یاد کر لیں تو گوڑا کو وہ آپ کو یاد کر لے اور کنی بڑی بات ہے کہ کعبہ میں اگر کسی مسلمان کا نام لے کر ذکر ہو جائے اللہ اس کے پاس کچھ فرما دیا جاتا ہے نمی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرما دے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کو کعبت اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے تشکیف دے جائے تھے تو آقا ہے تو جہاں سر بری امیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرت عمر سے کہا تھا اے عمر جب کعبہ کو دیکھنا تو میرے لیے بھی دعائیں کرنا میرے لیے بھی دعائیں کرنا اس کی وجہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ غورنہ اکرام کہ اس لیے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ جو عصیم جگہ ہے ساری کائنات میں سب سے افضل جہے جو ہے اللہ نے جو بنایا ہے وہ مقتل مکرمہ وہ جو کعبہ ہے مسجد اعرام ہے وہ عصیم جگہ ہے بردت والی جگہ ہے وہاں پر اگر کوئی انسان کسی کو یاد کر لیتا ہے تو اس کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ انسان آپ کو وہاں پر یاد کر رہا ہے اور یہ بھی بات ہوتی ہے امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا ذکر وہاں پر اس لیے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارکہ و تعالیٰ کسی کو چھوڑ لیتا ہے کسی کو چھوڑ لیتا ہے تو ایک کہاوت ہے رحمتِ خدا بامانہ میں جو ہے یعنی وہ خدا کی جو رحمت ہوتی ہے اپنے بندے کو بخشش کا بہانہ بھولتی ہے یعنی میرا بندہ کیسے میں اس بندے کو بخشوں کون سنصورت سے بخشوں تو امام غزاری فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے بندہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ علیہ وسکو چھوڑ لیتا ہے تو کوئی نیر کے چلے اس کو یاد کرما دیتا ہے تو اللہ اس کی بخشش بہانہ لیتا ہے جیسے کہ کوئی انسان اگر آپ کو بول کر چاہتا ہو کہ میں عقبیت کی درگہ جا رہا ہوں تو آپ کیا رہیں میرے لیے دعا کرنا کجا غریب نواز کی بارگام یا کوئی لحظہ بانا جا رہا ہوں یا کوئی اور علاقی والی کی بارگام کیوں کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا دیا اچانکہ آپ کی زبان سے نکل جا رہا ہے میرے لیے دعا کرنا کم سے کم میرا نام لے میں دعا کرنا تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ زبان سے نکلنا اختیاری پر پر بھی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ بیٹھ کر دعا کہیں گے تو کیا آپ کی دعا تو گھل نہیں ہوگی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کو جہاں بھی بکا رہے جیس انداز میں بھی بکا رہے چاہے کوئی تنہوں میں بکا رہتا ہو یا دیو میں ہو یا انگلیش میں ہو یا ملیان میں ہو کوئی بھی زمان میں خدا کو بکا رہا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضرور سنتا ہے اور دوسری اس میں ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے مطلب زمان کی نائد نہیں ہے کہ کس زمان سے انسان بکا رہا ہے عربی میں ہے انگلیش میں ہے فرنچ میں ہے فرسی میں ہے کس میں بکا رہا ہے بس بکا رو جہاں چاہو بکا رو لیکن پھر بھی انسان کی ایک دلی یہ ہوگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہے جو ہے اس جگہ سے اصل ہے اس کا مقام جو ہے یہاں سے اصل ہے تو اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے لیکن یہ بات کیا رکھنا اللہ ہر جگہ سنتا ہے لیکن سب کی سنتا ہے لیکن ان سب میں سب سے پہلے جو سنتا ہے اپنے محبوبوں کی سنا کرتا ہے اسی لئے صحابہ چاہتے تو خود سے دعائیں کرتے تھے چاہتے تو خود سے دعائیں کرتے تھے اردہ میری دعا قبول کرلے کیا دعا قبول لے ہوتی 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 ہی لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اے لوگو اگر تم قناہ کرلو سن کرلو کوئی بھی قناہ تم سے ہو جائے خود سے دعا کرو گے تو قبول ہوگی لیکن اگر جلدی قبول یہ چاہتے ہو جلدی تم اللہ کی رحمت اپنے قریب بلانا چاہتے ہو جلدی تم قناہوں سے بات بولانا چاہتے ہو تو کیا کرو انفوس ہو جاؤں میرے نبی کی بات آیا میرے نبی کی بات آیا میں ہندوستان میں رہو گے تو قبول کروں گا پاکستان میں رہو گے تو بھی قبول کروں گا لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جلدی قبول ہو جائے جیسے کہ ایک سیمپل سی مثال میں دیکھا ہوں کوئی انسان اگر ہاتھ سے کپڑے دھوڑا آیا ہے تو تھوڑا باقت لگتا نہیں قبول ہو رہے دھوڑے کے یہ ساف ہونے کے لئے تھوڑا باقت لگتا لیکن آج کل تو سائنس نے ایسی واشنگ مشین بھی کھال لیا ہے جو اوٹو میں بھی کھول کوئی پریشانی نہیں کپڑا نتا ہویا ہاتھ سے دھوڑے بھی تو ساف واشنگ مشین میں بھی رکھو گے تو ساف مگر دونوں کی صفائی میں فرق ہے کیا ہاتھ سے دھوڑے تو آپ کا ہاتھ درد کرے گا تھوڑا وقت زیادہ لگے گا ساف ہسنا پڑے گا لگانا پڑے گا پھر اس کو نچوڑنا پڑے گا پھر اس کو سوکھ نٹھانا پڑے گا ہے نا لیکن اگر ایک منطقہ سامنڈال دو کپڑے نال دو پانی بھی خود لے لے دو جتنی ضرورت ہوگی پانی بھی خود لے لے دو سام کچھ خود لے لے دو ایسے ہی ہے دعا کھلو گے تو پتہ نہیں تم کیا پانی بھی خود لے لیکن جب تم نبی کی برکہ میں جاؤ گے نبی تیری حالت کو دیکھ رہے کہ یہ بندہ کون سے قسم کا ظن کر کے آیا ہے کون سا گناہ کر کے آیا ہے اس کے لیے کون سی بولی چاہیے اگر بخار کی بولی ہے تو بخار کی تیمہ اللہ کی بارکہ میں نبی ہاتھ اٹھائیں گے مولا کریم یہ میرا عملتی ہے جو میری بارکہ میں آیا ہے تیری بولی کے بعد تو اگر تُو اسے بچ لے تو جس اعتبار سے تُو نے گناہ کیا ہے اُس اعتبار سے اگر میرے نبی کا ہاتھ اٹھ گئے گا تو اللہ اسی تیمہ کی بارکہ میں آیا ہے یہ بھی وجہ ہے جو ہم نبی کی بارکہ پہ جاتے ہیں یہاں بھی قبول ہوتی ہے وہاں بھی قبول ہوتی ہے اور اسی کا نام یعنی ان تمام چیزوں کو جو میں نے بیان کیا ہے اسی کا نام ہے تحبید اسی کا نام کیا ہے تحبید ہے آج یوٹیوب پہ آپ جب بیان کھولوکے بیان ابار تحبید تو سب سے پہلے وہ تحبید کو بیان نہیں کریں گے سب سے پہلے مسلمانوں کو پشک کریں گے جو ہی لوگوں لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے مسلمانوں جو جب سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے حج کے انجام شروع ہوتے ہیں مسلمانوں کے ذہنوں دماغ میں صرف اور صرف اللہ کی تحبید نظر آتی ہے بہت بھی کنیشن ہے حج اور تحبید اور بہت بڑا کنیشن ہے میں آج آپ کو حج اور تحبید کا کنیشن بکا ہوں گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تحبید صرف انٹرنیٹوں میں ہی ملتا ہے تحبید جو ہے علماء اور صوفیاء کے قرم میں ملا گا تھا جو تحبید اصل تحبید ہے وہ علماء اور صوفیاء کے قرم میں ملا گا تھا کیونکہ آپ صرف خدا کو اگر مان لیے تو بھی کبرا تو بھی کافر صرف رسول کو اگر مان لیے تو بھی کبرا تو بھی کافر سچے مسلمان اگر ہونا ہے تو اللہ کو بھی ماننا ہو رسول اللہ کو بھی ماننا آپ کو جہاں اللہ کو مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے اس کو ماننا تھا کہ سب چیز کا پیدا کرنے والا وہی خدا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا کیوں نبی کو نہیں ماننا تھا کہا ماننا تھا یہ تو میرا حقیقہ ہے اس کی بات ماننا ہے ابو لحبی ویسے نبی کو اللہ کو مانتا تھا اللہ کو منتا تھا جب نے کی کفار و شکیل تھے وہ خدا کی بہدانیت کو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے آپ اٹھا کر دیکھو تا لیے لیکن پھر بھی وہ لوگ کافر ہوئے پھر بھی وہ لوگ گمرا ہوئے اس کی وجہ کیا ہے علماء نے یہی بتایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف خدا کو مانتے تھے خدا نے جو نور پیدا کیا تھا اس کو نہیں مانتا تھا خدا نے جو ہمارے دل کا سکور پیدا کیا تھا اس کو نوما ورنہ اگر اس کو مانتے تو یہ لوگ کافر اور کورا نہیں ہو آپ بھی انسان ہیں آپ اٹھا لو جیسے ہی ہم انسان ہمارے ذہنوں دیماغ میں مچھل نہیں لگتا ہے جو بھجتا ہو سوال کا ہمارا دل پڑک نہیں لگتا ہے کاش ہم بھی اچ کے لئے جائے کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے سامس و سامان ہوتے ہم بھی حج کے لئے جاتے ہیں تابنے لگتا ہے ہمارا کی لیکن اللہ کانا ہمارے کو غیب سے کچھ دولت نصیب کر دے تاکہ ہم اللہ کا اکھرگاہ بھی آل کرنے یہ چیز ہوتی ہے سب سے پہلے حج جب انسان کرنے کے لئے جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کے دل سے جاگے خوشی حج تو بہت طور ہے عمراد میں کے لئے کوئی جاتا ہے تو اس سے کچھ ہو کتنی خوشی لیکن جو راج کے لئے جاتا ہے تو انسان کے ذمہ و دیماغ میں صرف دو بھی چیز آتی ہیں ایک یہ کیا نہیں ہے ہم حج کو جا رہے ہیں ہم تو عام طور پر کپڑا پہتے ہیں لیکن جب راج کریں گے تو ہمیں صرف دو بھی کپڑا ہوگا ایک تابن اور ایک چاہ دو بھی کپڑا ہوگا اور اس میں سے بھی اگر صحیح ہو دو بھی زیادہ سن رہے ہیں کیونکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سفید تابن اور سفید چادر کو حج فرمائے ہیں اور آج پہ بھی مسلمانوں کا یہی بھی بیوائے رہا ہے کہ سفید تابن اور چادر اوڑ کر کے ہم اس در لیے جاتا ہے لیکن آپ جب اس میں غور کریں گے کہ مولا کریم یہ سفید دو لباس ہم تو یہ دوستان میں تھے تو کس پس پہ کے ڈیزائنر کے باس پہنے دے چاہے تو یہ بھی وہاں ہو یا آن کو لیکن لیکن آج کنے اپنے کھڑ گلایا ہانا کہ یہ زمین بھی گلتی یہ زمین کو بھی لیتی ہے اس میں بھی انہوں پر پر میں سمجھوچ بھی ہے لیکن یہ صرف نصوت حج کی ہو جائی میں تو انہوں کو اوڑا پہنڈا نہیں ہے لیکن پہنڈی ہے تو تیری ناثرمانی ہو جائی تیری ناثرمانی ہو جائی یا مجھے جائے تو ہی کھڑا مانکے تو اس میں بہت کمری کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے حکم لکھیا ہے اللہ نے حکم لکھیا ہے کہ صرف گوہی کپا پہنڈا ہے سجوی کھولا رکھنا ہے اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف برزی کر لی اور اسی حالت میں ہم اسی حالت میں حج کر لیے دم بھی نہیں دیئے تو کیا ہمارا حرم ہوگا نہیں ہوگا تو اللہ کو ماننا یہ کیا ہے توبیر ہے اللہ کو ماننا توبیر ہے اگر توبیر نہیں مانا گے تو کیا مانا گے اگر اللہ نے کہا عبادت کرو میری میری عبادت کرو تو اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ ہی توبیر ہے یہ ہی توبیر ہے اگر ہم اللہ کی عبادت کر دیئے تو توبیر ہوگی نہیں ہوگی نا اب ضرور سے ہمارا ہے نا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہی توبیر ہے یہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری یعنی جس چیز کا اللہ نے ہمیں ہوگا لیا اس کام کو ہم نے کر لیا تو گویا کہ اللہ کی توحید کو ہم نے مجھا لیا اللہ کی توحید کو ہم نے مجھا لیا جیسے کہ حج میں اللہ تعالیٰ نے احرام پہننے کا اطاعت لیا اگر وہ دو کپڑا ہم پہننے کا اللہ کی عزت کے گھر کی نیت کی زیارت کی نیت سے ہم نکل گئے دو کپڑا پہننے لیے ابھی ہم حاجی نہیں کہنا آئیں گے یا ہمارے اوپر تو چیزیں حرام نہیں ہوگی دو کپڑا پہننے لیے سب کچھ کر لیے دو ریکار ہم نے نماز بھی کر لیا کس نیت کی نیت کی دو ریکار ہم نے نفل نماز پڑھی اور نفل نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں تھی وہ دعائیں پڑھنی لیکن ہم اپنی نیت نہیں کریں تو ہمارے اوپر سب کچھ جائز ہے خوشبو بھی لگا سکتے بال بھی کار سکتے یعنی جو چیز ہمارے لیے حالات ہی سامنے لیکن اس کے بعد ہم جہاز پہ جیسے آج کر کے جہاز پانی بازی نہیں ہے پڑنے بازی اس پہ بیٹھ گئے پھر بھی ہم نے نیت نہیں اب جہاز پیک آف پر اڑا اڑنے کے کچھ دیر کے بعد آپ ہم کیا کریں نیت کر لیں ہم کیا کریں نیت کر لیں اب ہمارے اوپر سب چیز ہم ہو جائے تو کوئی بھی اگر حج کرنے والا ہو بہلے سے آ احرام پہلے لو حسن کر لو احرام پہلے لو نماز پڑھ لو سب کچھ کر لو لیکن ابھی نیت پڑھ کرو نیت کب کرنا جب جہاز پیار پیٹ جاتے ہیں ہمیں نکتا ہے ہاتھ کٹی آن کو جاتا ہے اس کے بعد آپ سبون جواب کمپیٹیول محسوس کرنے لگو کہ آپ بکل کمپیٹیول انداز میں پہن چکے ہیں تو آپ نیت کریں تب آپ کے اوپر کیا رہے وہ چیز سب چیزیں پیان ہو جائیں اب صلاح آپ بکاؤ گھر کو چھوڑ دیا بھیو کو چھوڑ دیا بھر بچے کو چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا اپنے اچھے اچھے کپڑے کو جو آپ نے وہ تیم 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 مون سے قبیدہ تھا اس کو چھوڑ دیا صرف جو قفر میاں پہتا ہے جس کو زبان میں قفر نہیں کر دیا اس کو آپ پہنے کر کے جائے ہو کیوں کیا ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہی تو اللہ نے حکم دیا ہے تو میں کہوں گا یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے حکم کی فرما ورناجب نہیں کر لیا اللہ کو مان لیا جب اللہ کو مان لیا تو کیوں مانا تو آپ کہیں گے عبادت کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے مانا تو اگر اللہ کوئی چیز کا حکم دے عبادت کی بنیان پر تو یہ بھی توحید ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے توحید ہوتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میں بتا دوں آپ کو آپ جب یہاں پر حج کی نیت کریے یہاں لگ جو ہمارا میتات ہے اس سے پہلے حج کی نیت ترناب کے لئے ضروری ہوگا اور آپ نے اس کے بات کر لیا تو آپ کو دم دینا ہوگا یہاں لگ کے بات آپ جب دہ اُدھریں جب دہ اُدھر میں بھی بات آپ کے پاس بس آئی اور پھر آپ کو مکت المکرمہ لے کر لی آپ کیا کریں مکت المکرمہ جیسے آپ کمچھیں گے ارہا حج ترانتو کی نیت پر آپ دل پر اس پتا ہوتا ہے ایک حج ترانتو ایک حج ترانتو اور ایک حج افرام حج ترانتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اُمرا اس کے بعد حج ہوتا ہے اور حج ترانتو جو ہوتا ہے حج اور اُمرا دولوں کی نیت یہ ساتھ کبھی پڑھتی ہے اور حج افرام جو ہے اس میں صرف اور صرف حج کی نیت ہوتی ہے عام طور پر جو لوگ ہندوستان پاکستان وغیرہ سے جانتے ہیں زیادہ تر لوگ حج ترانتو کرتے ہیں یعنی جتہ لیکن جتہ نہ کرتی ہے جتہ سب کے مکہ جانے کے بعد سب سے پہلی نظر جو پھندی ہیں Gröbik قابد علیہ قابد علیہ انہیں جو دعائیں مانگی نہیں ہیں مانگی یہ کیونکہ اللہ کے نبیSmeg grade نے قابد بعد جو بھی دعائیں کہ لوگوں کiellتے ہیں اس کی دعائیں کو عمول بنوانے کا ہیں اس کی دعائیں کو عمول بنوانے کا ہے اس کے بعد سب سے پہلے اُمرا کیا ہونے چاہئے یہ سات تواف سات چنٹر تواف کرنا ہے تواف کرنا ہے تواف کرنے کے بعد جب تواف ہو جائے تو اُس کے بعد تو رکار مقامِ ابراہیم کے پاس نماز کر دیں مقامِ ابراہیم کے پاس نماز کر دیں اگر آپ کو وہاں پر چاہے نہیں بھی رہی ہے تو کچھ دور اجتر کے بھی پاس سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ بھرکل سامنے سامنے آج کل ہمارے کردائی ہوتے ہیں جو حضر اجتر چوبنے میں بھی تیغیقی کہنا شروع کر دیں نہیں وہاں مقام وہ ہے کہ عالی حضرت فرماتے ہیں آجیوں آؤ شہنشاہ کا بزا دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ایک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حرم کی زمین اور قطمت کے چلنا حرم کی زمین اور قطمت کے چلنا ارے سر کا نوقع ہے ہو جانے بارے مطلب کیا ہے کہ یہاں عدو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب پہر سے چل رہے ہو تو ایک پہر اگر زمین بھائے تو اس کی آواز بھی آپ کے کانوں تر نہ پہنچیں اتنا مطلب بنا چاہیے لیکن ہمارے کچھ بائی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کرنے میں بسرم گناہ کر گئے نبی نے فرمایا اگر بھی مار زیادہ ہے اور آپ کو کیا حجرِ اسمت کو چھو نہیں سکر رہے تو دور سے ہی آپ استلام کریں دور سے ہی انشاءالہ کر لو اللہ تعالیٰ چھو لیں کبھی صحب و عطا پر باتھو آپ کو حجرِ اسمت دیکھ لیا آپ نے حجرِ اسمت کو دیکھ لیا آپ کو پہچان لے گا آپ کو کیا نہ لے گا پہچان لے گا کیونکہ حجرِ اسمت خود کہتا ہے کہ میں کل قیاد کے دن کون مسلمان ہے اس کے اسلام کی قواہی بھولا اور کون کافر ہے اس کے پوچھ کی قواہی بھولا ایک منطبہ حجرِ اسمت کو دیکھ لوں آپ وہاں کے دور ایک آس نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے سیدھا سفا کروا جائیں سفا کروا جائیں عزت پڑھنے کے بعد سائی کریں چکر لگائیں تین اور چار سات چکر ٹھوٹے وہ جو ٹھوٹے جائیں سات چکر 是セdad سات چکر ٹھوٹر لگائیں کہ سات چکر لگائیں کے بعد اس کے بعد آپ کاsi کام جو کفتہ ہے پورے بال کو موڑا لینا یا اگر بال کو نہیں موڑا سکرے ہو تو ہمارے کچھ بھائی اس میں بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں کوئی کیا رکھتا ہے ہلک اثر تھوڑا سا بال کا ہمیں ختم ہو گیا نہیں دو ریبائی کے دل دی حدیث پر یا تو ہلک کرانا یا تو کسر کرانا ہلک کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کو موڑا اور کسر کا مطلب صرف ایک بال کا جانہی ہوتا کسر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کا بال اتنا کٹنا یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف آپ کٹ کر لیے یا یہ حراب کٹ کر لیے یا سامنے کٹ کر لیے آپ کا نہیں ہوگا یہ کسر اور اسی میں ہم چلے گئے تو دم دینا ہوگا اس بات کا صرف قیال رکھتے ہیں مسئلہ بہت ناظر کری پورے سر کا جتنے سر میں بال ہیں آپ کے اس پورے سر کا بال ایک پشت ایک بالش یہ جو پور کو کچھتے ہیں ایک دن چھ کٹ کرنا صرف نہیں اگر آپ صرف ایک طرف کا کٹ کر لیے تو آپ کا قصر نہیں ہوتا لیکن حلق کرانا یہ زیادہ سنت ہے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مطالب جب آپ پڑھیں گے تو آقائے دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بالوں کا حلق کرانا قصر نہیں کرنا تو حلق کرانا سنت ہے تو اب جب حج تانتوں والا وہاں پہنچ گیا اور عمرہ آپ نے کر لیا تو آپ احرام کھول سکتے ہیں آپ کھن کر سکتے ہیں آپ آزار جب حج کا اجام آئے گا ساوٹ زلیت تو آپ اس دن کیا کریں گے جانے کے حلقہ احرام الگ سے باتے گی حلقہ احرام کار سے باتے گی حرم سے باتے گی عام طور پر لوگ مسجد آئیشہ چلے جاتے گی یا جبکہ چلے جاتے گی جہاں سے بھی حرم سے باہر نہ جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد آئیشہ سے ہی ہو اگر حرمتہ بہتا جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں سے حج کی احرام بات لیں اور کیا جلیں پھر حج کی آئیام شروع یہ بات آپ کو میں موتبسط طریقے میں بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو توبید کے ساتھ جوڑنا چاہتا تاکہ لوگوں کو توبید کے نام پہ لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں کہ زباس آئی انسان یہ کام کرتا ہے تو کہتا ہے یہ مشرق ہو گیا شرق تو اس کی زمانوں میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ بس کرو اب میں بتا رہا ہوں کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ دو کپڑے بہن دارے تو عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا تو اب ذرا بتاؤ کہ جہاں جہاں اللہ بھیجے گا تو وہ جہاں کو مطلب رکھو گی اللہ بابا میں بھیج رہا ہے حج کرنے کے لیے مطلب رکھو گی اب اگر اللہ نبی کے پاس بھیجے تو مطلب رکھو گی مطلب رکھو گی مطلب رکھو گی بلکل مطلب رکھو تو اب اگر کوئی انسان مہین یا آپ مدینہ میں بنا دعا پر اکتائر کر یہ کہیں گے اے اللہ کے حصول آپ کو اللہ نے حبیبِ کرویہ منایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مغام کا فرمایا کہیں پر اللہ نے آپ کو یا ایوہ المسمی کہہ کر تکارا کہیں پر آپ کو یا ایوہ المتصر کہہ کر تکارا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرسو فیوردی کرنپو کا فترہ کر تکارا کہیں پر اللہ نے یہ کا آمدو فَأَمَّسْسَوْاِلَفَادَهَا یعنی طرح برعال قابات سے اللہ نے آپ کو نماز آئے اے 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 انسان کعبت اللہ نے ہو گئی آئے اس کے بعد مدینہ جا رہا ہے نبی کے مواجعے رسول کی تک ہاں کو اٹھائے ہوا ہے موڈر قریم ہم تو اپنے گار ہیں ہم تو سیاہ گار ہیں ہمارے اندر تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہم دوسرے مان سکیں ہم ہی دستان سے کعبہ پہنچے دو کپڑے میں پہنچے تاکہ دیرے کھل کب تواف کریں گے تو تو ہمارے بشش پر مانے گا تو ہمارے کو گناہوں کو مٹا دے گا ایک تو نے حکم دیا تھا کہ کعبہ میں آ تب ہم آئے ہیں ایسے ہی جس طرح کعبہ میں آنا توہید ہے کہ دو نے حکم دیا ہے ایسے ہی قرآن جب ہم پر رہے ہیں تو تیرا ہی حکم ہے کہ 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 کعبہ میں آنا جس طرح تیرے حکم کی فرماملدانی ہے اور توہید ہے تو ہم نے جب دوران کی آیت پر یہ ہے کہ ہم گلے گار جائے تو جائے کہاں اب ہم کعبہ میں گیاں رہے ہیں اب ایک ہفتی بچی ہے تو کس ہفتی کے پاس جائے تو قرآن کر رہا ہے کہ ایک گنہگار امتو ایک گنہگار بندو گھرانا نہیں کہ کعبہ میں جانا جیسے توحید ہوگا ایسے ہی مصطفیٰ کی بارکہ میں جانا بھی توحید چھوڑا رہا ہے اب اگر ہم نبی کی بارکہ میں جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ربزرحالنا یا حبیب اللہ بسم البالنا اننا فی بحر غن مغرقن خوزید سحب لنا اشعالنا یعنی اے اللہ کے رسول ہمارے طرف نظر کرم کیجئے نظرے قطع کیجئے کیسے ہوتی ہیں نظرے کر میرے گھر میں آ ایک فقیر آئے گا کھڑا رہے گا ہم گھر میں دروازہ بند کرتے بیٹھے ہیں ہم کو معلوم ہوگا کہ کون فقیر آیا ہے یا نہیں اگر کھٹا لے گا دروازہ یا بکا لے گا بھائی اللہ کے نام پر دے دو تو کھو تو ہمیں معلوم ہوگا ہم جا رہے ہیں نبی کو معلوم ہے نبی کو معلوم ہے خدا سے مانگو کہ تب تو میرے گا رہا خدا تو اسی لیے کہہ رہا ہے تب تو ادھونی اصطر جبے ہو تو تبا کر مجھ سے مان میں تجھ سے مانوں نہ قرآن کہہ رہا ہے لَوَا نَوْنِ اِسْتَغَوْنُ نبی کی بارگاہ جانے کے بعد نبی سے کہنا فَسْتَعْفِرُ اللَّهُ نبی سے کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے وَسْتَقْفَرَا رَسُولَ اللہ کی بارگاہ میں کرے ازدہوار کرے یعنی ترینیم بخشش تکم کرے تو اگر کوئی انسان نبی کی بارگاہ میں جانے کے ان کی طرف کہتا کہ یا عصر اللہ امزر حالانہ اگر پڑھ لیتا ہے تو پتا نہیں ان نجدیوں کیا ہو گیا ہے کیسے شکل ہے بتاؤ قرآن حج تو کہنا ہے کہ توحیر ہے یہی توحیر میں ان سے پوچھنا چاہوں قرآن کہنا رہے ہیں قابل میں جانے تو شرک نہیں مانا کہ قابط اللہ سے افزل جو ہے دربان مصطفیٰ ہے قابط اللہ سے افزل دربان مصطفیٰ ہے کیوں اس لیے کہ قابل حضرت ابراہیم کا ہاتھ رہا اور دربان رسول میں منہ نبی کا سادر سب کچھ لائے اور قرآن کہتا ہے تلکہ مصطفیٰ 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 تجھے تجھے تو ساری کارنات پہ 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 دیا اس لیے آپ عمل دیکھو عمل بتاتا ہے صاحب کرام کا کہ صاحب کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین ان کو معلوم تھا کہ میں بھی مصطفیٰ 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 لیکن ہم نبیتی بارگاہ میں اس لیے جاتے پہ کہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے اے ایک عام طور پر آپ کو سمجھانے کیلئے دے رہا ہوں آپ اگر ایک آتھمار کارڈ اپنے سے جانگر بنانے پندرہ دن لگ جاتے یا بیس دن لگ جاتے یا پچیز دن لگ جاتے لیکن کوئی آتھار کارڈ بنانے بارا کاؤفیسر ہو گئے تم پکڑ لو بھائی میں دنے دو سر روکے دیتوں ترائی بنا کے دو ٹیم جاتے چار دن میں آتھار کر دیتا بنگرہ اپنے سے بھنگرہ اس سے بھی لیکن ہمیں جاندی چاہتے تو اسی ہی ہم تو بلے بار ہیکٹم مر جائے پتہ نہیں یا رسول اللہ اب آپ کا ہی سہارہ ہے کیونکہ قرآن بھی کہا نبی کی بار میں آتھار اسی لئے حضرت دیار جب ملکہ شام سے آئے ملکہ شام سے آئے مدید منور پہنچے ترمیزی شریک کی عدی سے مبار آئے حضرت دیار قدی اللہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ کے قبر انور پہ اپنا چہران اکرس ہوئے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کے قبر کو چھوڑ کر جانے کا میرا دیل نہیں کرتا اب میں کس سے خریان سنا ہو کس کو کہ ہو بتاؤ آج ہم سارا قبر پر چلے جائے تو یہ نجدی کہتے ہیں یہ مشریف ہو میرا میں تم سے پوچھ نا چاہتا ہوں تو میرا لو کیا صحابہ سے زیادہ تو میرا سارا کیا صحابہ سے تم زیادہ تو بی صحابہ کو جانتے کہ جب نہیں جانتے تو حضرت بلال نبی قبر کے بائے قیتر اپنا سرے انوار لنکر کے کیا کہا بی کو یہ تو بتایا مسلمانوں مہر بلال جن کو نبی نے سیچا ہے نبی نے اپنا نکر کھیایا ہے نبی نے اپنا جو چھوٹے مبارک بلال کو دیا کہا بلال تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس کو نبی نے دنیا میں جنت ہی بنا دیا ہو وہ نبی کے قبر امر کو چھو رہے ہیں اگر یہی کوئی سنی جا چھو لیتا کہتا مشرق ہو گیا تو تم کسی سنی کو مشرق نہیں بنا رہے ہو یہ صحابہ کو مشرق بنا رہے ہو ہم صحابہ تعامل کرتے ہیں صحابہ تو حید کرتے ہو تو حید نہ قبر کی شرق نہ قبر شرق نہ بلیوں کی مالگا میں جانے میں کسی میں شرق ہے تو ہم بھی مانتے ہم شرق یا تو ہم نبی کو خدا سمجھ دیں یہ شرق ہوگا یا تو ہم ولی کو خدا سمجھ دیں یہ شرق ہوگا یا نبی کی ہم عبادت کرنا شروع کردیں یہ شرق ہوگا یا نبی کریم کی ذات اللہ نے آپ کو مقاب عطا کیا ہے ورنہ اللہ کے نبی فرماتے جب تم خانہ کعبہ کا طواب کرو تو اپنے چہرے کو اٹھا کرکے کعبہ کی دیوان کو لگ دیکھو طواب میں کیا کرنا چاہئے آج ہمارے بھائی کو کہہ رکھتے بس کدھر نبی نے دیوان کو دیکھو بلکہ آئیستے سے چلو آئیستے سے چلو کیوں اس لیے کہ یہاں پر نبیوں کے قدم پڑے کدھی پیاد بھی نہ ہو جائے تمہارے ایتر بھگن میں پیاد بھی نہ ہو جائے رب کعبہ کی قسم اگر تمہارا قدم عرب سے چلے گا اور اللہ کو تمہارا چلنا پسند ہو جائے گا تو قابے کی برکت سے تیری پخشش ہو جائے گی اگر میں مقام چاہ رہا ہوں تیرا مقام ہے نا تو بولتا نا کہ قابط اللہ اتبار کرو پخشش ہو جائے گی میں پوچھتا ہوں اے کعبہ تُو تو مکتھر کا ہے تُو میرے اندر یہ ضرور نگا ہوا ہے میرے اندر یہ دروازے ضرور نگے ہوئے لیکن خوربان جا یہ دروازے اگر کسی نے نگا ہے تو نگیوں کی ذات میں نگا ہے یہ اگر کسی نے نگا ہے تو اس مائی کا نگا ہوا ہے یہ لوگوں کے قرم جو پر رہے ہیں یہاں نگیوں کی پر کرتے ہیں تو ایک ایت بھی آسمت والا ہو جاتا ہے تو ہی والا ہو جاتا ہے اس کی نظر کرنے کی وزے انسان کی پر شش ہو جائے کرتی ہے تو اب ایسے ہی کو انسان مدینہ مدینہ پہنے پہنچے اور نبی اکریم کی زیادت کرلے نبی کی قربت کی زیادت کرلے تو بدھ جا اولا انسان تو بھی بار 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 آج کہتے تو بھی آج مدینہ پہنچ ایک بے وقوف لاک رومان والے کو دیکھ پہ گئے جو بہا نہیں کون سے کیا کھا 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 بار بار یہاں پہ کہ کہ مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کرنا یہ گناہ مان گرنا مسجد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کرنا گناہ ہے اس نے کہ دیا استغفر اللہ وہ جاہی ہے اس کو کچھ نہیں مان اگر ریاض سلطہ کہنا گناہ ہوتا تو پھر آتا جہاں صلی اللہ علیہ سلام اپنے ممبر پر حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر کے کیوں نا تشریف پروایا کر دے کیوں کیوں کیا تجھے تھی اس کی بجائے یہ ما آس نمی گلن تر تر تور ام 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 میری آخر نے آپ کے جیسا عزیم چہرہ دیکھا ہی یہ کھڑ کہہ نبی سامنے میں تاریخ کسی ہو رہی اللہ کے خرم رسول اللہ کی تاریخ نا تو یہاں پر نبی نے خود شرم بھی کا پہلا آم دیا ہے مام اللہ اور یہ لان رومان بتانے چار لگ سے کون سن کا رہانے سے بھنٹی سے اٹھ کر آیا اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا کی جب استقر اس کے بعد ایک تو یہ حدیث بخاری اس کے بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ کی باردہ میں حضرت زید بھی نماز آئے نبی مسکرہ کا پوچھا زید یہاں کہی آس اللہ نماز پہ خرمی بھی پڑھ لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو نماز نماز آتا ہے کسی اور میں جاں نماز ایک حاصل کے خیال ہے کہ عبادت تو عبادت ہے لیکن عبادت میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کی مدھاس میں سا جائے تو وہ عبادت بھی مسئلہ ہے اور وہ کہتا ہے وہ محضور کہ یا رسول اللہ نے نقص گناہ کا کار بہتا نہیں وہ ہمارے بات کو سمیل بھی نصیم نہیں تو عبادت تواف اس کی وجہ ہمیں بتا رہی ہے کہ حاج کو صرف حاج کی نیجس سے آنے تو اس میں توبیر کیا ہے رسالت کر بزا کیا ہے اور جب انسان تواف کرتا رہے تو ایک وجہ یہ بھی بتائی تواف میں کہ انسان جب تواف کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نیچ کا تواف کر رہا ہوں یا میں یہ پتھر کا تواف کر رہا ہوں نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے گھرے کا تواف کر اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ نیچی رہے گی تو اللہ کے خوف سے تمہارا اتنی اور لرز ہے اور عبادت میں مسا آئے گا اور عبادت میں کیسے مسا آئے گا کہ جب تمہاری نگاہ نیچی رہے گی نبیوں کا خیال آئے گا نبیوں کی محبت آئے گی وہ خیال آئے گی کاش ایسے ہی حضرت فاطمہ بن جہاش جو حضرت علی کی مالکہ ہے وہ بھی تواف کر رہی تھی بیو کہ حضرت علی نے تواف کر دے کرتے خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے حضرت علی کی پیدایش ہوئی یہ بھی خیال آئے گا نبی کریم کا وہ خیال آئے گا کہ نبی کریم نے اس خانہ کعبہ میں نماز پاہ تھا تو کفار مکہ نے ان کے اوپر ترہ 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 تنوی پیدای تھی وہ بھی خیال آئے گا یہ بھی خیال آئے گا کہ اسی توافہ میں میرے آقا نے حضرت کو لادر سجھ جائے یہ بھی خیال آئے گا مطلب عبادت خدا کی ہو خیال مصطفیٰ کا ہو عبادت اللہ کی ہو وہاں پر نظر مصطفیٰ کی ہو تو اس میں بتانی کا مصطفی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک ملک میں اپنا گھر بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں چاہا کہ اے میرے بندوں میں چاہتا تو ساری کائنات میں میرا دھار پن سکتا تھا لیکن میں تجھے مکہ اس ہی بنا رہا ہو کہ صرف یا اللہ یا اللہ میرے سہل و دیمان میں رکھنا کہ جب کامے کا تم طواق کروگے تو اللہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے چلن کو بھی تو یاد رکھے گا میرے مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ یہی توبید اداری کا کام دیا آج بلتے یہ توبید ہے وہ بنا توبید ہے تو خدا کے باستے ان تغنیر کے جانیروں سے انجھ ہو رہی سمجھو یہ توبید کیا تو آج تباق تک میں نے توبید بڑھا انشاءاللہ آگے چل کر تباق کے بعد جو بات آگے اس میں بھی توبید کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ پاک گن ہوگا توبید کا اور ایسا نہیں کہ میں بھول دیا بس ہوا بھول گیا نہیں اپلوڑ دیا تو انسان اپنے سرنوں بیمان جو آچھل ہو رہا ہے ارے یہ اچھا بیان کرتا یہ اچھا دیکھ اس کے سیمی میں رسول اللہ کا عشق ہے اچھا بیان تو کرتا مان رسول کا عشق نہیں تو بیان اچھا بھی نہیں ہوتا شیطان کی چھے ہزام سال تک اچھا بات رکھا پریشتو اچھا بات جب نکلا تو اللہ سے پوچھا موضا میں تیری چھے ہزام سال بات کی اس کا پجرہ کیا ہے کچھ دے کچھ تو بنا دے کیا چاہتا کہ مجھے ایسی طاقہ دے کہ میں کسی کو دکھوں نہیں کہ جا مجھے طاقہ دے اس لئے شیطان دکھتا نے غیر ملی کر کہ اور مجھے چاہتا کیا کہ کہ میں انسان کے ردوں میں اتنا تیز دوں کہ جیسے خون اس کے ہمیں دو یہ بہت لمبی بہت ہے یعنی شیطان نے جو عبادت کیا اس کا بھی بدلہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو جب شیطان اللہ کی عبادت کرا اس کا بھی بدلہ کچھ نہ کچھ مرا انسان اگر اللہ کی عبادت کر جو ہم تو مرغوبوں کی مرغوب جس کو کرمہ منی آدم کا ہم عبادت کریں تو کنم جب مرغوب کو اللہ دے سکتا ہے تو مرغوب کو اللہ کی مرغوب پڑھتا دیں اسی بھی عبادت کریں اور عبادت یہ صرف دیکھو کہ کون عشق مصطفیٰ کا چادر ہو رہے اس میں کریں اور راج یہ اسی عبادت میں سے ہے جو انسان کو مطقی اور پہنس دار تو مولا کریم کی بارگ نے دو کہ مولا خالہ ہم تمام کو صحیح راستی پر چرنے کی توفیق عدا کرمائے اور ہم تمام کو سچا پک عشق رسول بنائے اور ہم تمام